ادھر بستر میں نقسلیوں کے خلاف نرنائک لڑائی ہو رہی ہے نقسلیوں کے خلاف سرکشہ بلوں نے اپنی رڑنیتی میں بدلاؤ کیا ہے الگ الگ پردیش کے جوانوں کو بستر میں ٹریننگ دی جارہی ہے بستر میں بڑے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں چار مہینے میں ایک سو تین نقسلیوں کو مار گرایا گیا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ مہابادیوں کا جنادھار کم ہو رہا ہے جس پرکار سے ابھی ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں چار مہینے میں ایک سو تین نقسلی مارے گئے اور بڑے بڑے انکاؤنٹر انتیس تیرہ بارہ دس یہ پہلے اس ٹائپ کے انکاؤنٹر نہیں ہوتے تھے اس میں پین پوائنٹ انفرمیشن بھی ان کو ملی ہے جو آپریشن ہویا ہے ان کو انٹیلیجنس انپوٹ اچھا رہا ہے اور اس کے آدھار پر پورس نے رییکٹ کیا ہے یہی قرآن ہے کہ نقسلیوں کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور فورس جو ہے بڑے آپریشن کر کے کہیں نہ کہیں نقصلیوں میں ایک چھنٹا کی لکیر جو ہے فورس نے کھیچ دیا ہے کہ اب بستر کا کوئی بھی علاقہ فورس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے اور فورس نے ثابت کر دیا ہے کہ جہاں پر بھی ان کو انپوٹ ملے گا نقصلیوں کا وہ جا کر کے وہاں آپریشن کرنے میں سکشم ہے اور اب بات ووٹنگ کے آنکڑوں کی کریں گے رائپور سیٹ پر 66.82% ووٹنگ ہوئی ہے مہادیو سٹا کیس میں بڑا خلاصہ ہوا ہے آروپی ارجن یادو نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ دو سو سے زیادہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے لیندین ہو رہا تھا اتنا ہی نہیں بینک اکاؤنٹ پر رکھے گئے تین کروڑ روپے فریز کروائے گئے ہیں بیس سے زیادہ پینل جو ہے وہ خود ارجن سنچالت کر رہا تھا ادھر جانجگیر چاپا میں سی ایم کے ویڈیو کو لے کر ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ ایڈیٹیڈ ویڈیو ہے اور اس کی شکایت کی گئی تھی اس پر ایف آئی آر ہوئی ہے کانگریس کے پارشت کے خلاف بی جے پینل ماملہ درج کروائی ہے پڑتال اس کی کی جا رہی ہے دھمتری میں نشے کے کاروبار پر کسا ہے شکنجا کوپیڈی ہو گاؤں میں پولس نے دوش دی اور اوید شراب کے دھندے پر بڑا ایکشن لیا گیا پانس سو لیٹر سے زیادہ موحہ شراب ضبط ہوئی ہے جبکہ پچاس پوینٹل موحہ لہان برامد ہوا ہے پولس نے اس ماملے میں بارہ آر ہوپیوں کو گرفتار کیا ہے موسیقی 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 اس دوران چھاترہ گربتی ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی جب بارہ سال کی تھی تب سے لے کر اب تک یہ دشکرم کرتا رہا گوریلا کے سار بہرہ علاقے کا رہنے والا سکشک اپنے سکول میں پڑھنے والی اس نابالک چھاترہ کو اس نے جال میں فسایا لگاتا دشکرم کرتا رہا اس کی شروعات تب ہوئی جب لڑکی سات بھی کلاس میں رہی ہوگی پریجنوں نے پولس میں آروپی کے خلاف معاملہ درج کر آیا دیا ہے اور آروپی سکشک فرار ہو گیا ہے ادھر پینڈرہ میں پولس نے گرامینوں کو نقلی سونا دے کر ٹھگی کرنے والے ایک انتر راجی گروہ کے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس نے نقلی سونے چاندی کے زیورات ملے ہیں کئی فرضی سمکارڈ ملے ہیں موبائل نگدی رکم ضبط کی گئی ہے گوریلہ تھانے علاقے کے بجربار کا رہنے والا پورا لال راٹھار اس نے گوریلہ تھانے میں ریپورٹ درج کروائی تھی کہ کم ریٹ میں سونے کا لالس دے کر اسے ٹھگ لیا گیا دو لاکھ کے نقلی زیور دے کر یہ آروپی فرار ہو گئے پکڑے گئے آروپیوں میں ایک محلہ تین پورش ہے اور خاص بات ان کی گرفتاری اوڈی شاہ سے ہوئی ہے اور ان لوگوں نے نقلی سونا چاندی جو ہے اپنی کوئی ایسی پریسیتی بتاتے تھے کہ میرے پاس یہ ہار ہے یہ سونا ہے اور میری پریسیتی ایسی ہے کہ مجھے تٹکالی علاج کے لیے پیسے چاہیے اور آپ یہ سونا کم دام پر خرید لیجئے اور اسی پرکار سے لوگوں کو یہ پرابیت کرتے تھے اور اس کے بعد میں ان لوگوں سے پیسے لے کر کے یہ فرار ہو جاتے تھے بات میں پتا چلتا تھا کہ جو سونا ان لوگوں نے دیا ہوا ہے یا جو چاندی ان لوگوں نے دیا ہوا ہے وہ نقلی ہے تو اس سادار کے پر اوپریٹ کرتے تھے اور ہم لوگوں نے تین آروپیوں کو اس گھٹنا میں پکڑا ہوا ہے گیروہ کے طرح یہ کام کرتے تھے دو درگ اور دونگر گھڑ جی لے کے رہنے والے ہیں ایک آروپین کے ساتھ میں اور تھا عربین نام کا بھی وہ فرار ہے اس کے لیے بھی ہماری ٹیم روانہ ہوئی ہے اور یوٹھا پردیش کا رہنے والا ہے ہم لوگوں کو جلد ہی پکڑ لیں گے خبر کوربہ سے بالکو پلانٹ سے ایلیمینیم لے کر گجرات جا رہے دو ٹرک گائب ہو گئے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 21 اپریل کو یہ ٹرک گجرات کے لیے نکلے ان ٹرکوں کو سلواسا پہنچنا تھا لیکن شروعاتی جانکاری کے مطابق کمپنی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے جو ٹرک گرائیور سے انہوں نے ایلیمینیم کسی دوسرے کو بیز دیا ہے ماملے کے اف آئی آر بالکو نگر تھانے میں کی گئی ہے پولیسز کی پڑتال کر رہی ہے جو جانٹاری ملیمز کے انسار دنیاں کے کئی سار دوزار چوبیس کو گوندوانا رائپور کے ایک پارٹی کے دورہ دو ٹرک گجرات جانے کے لیے یہاں سے لوٹ کر آیا گیا تھا یہاں سے جب وہ دیسپنیشن پر نہیں پہنچے تو سممندید ٹرانسپورٹر کو دورہ پتا کیا جارہا تھا ننہ پہنچنے پر تھانہ والکو میں ریپورٹ کی گئی اس پر دھارہ چاہت اچھے کپرات پنجید کر دیوشنا کی جا لیے دیوشنا ملیا گیا ہے دیوشنا ٹیم پتا ساجی باہر گئی ہوئی ہے اور جیسے ہی جو بھی نئے تک ملتے ہیں پرکڑنے دھارہ ویسے بستاریت کی گئی خبر کا وردہ سے جہاں گاؤں میں گٹی خدان کو بند کرنے کی مانگ کو لے کر لوگوں نے کلیکٹر آفیس کا گھیراو کیا بڑی سنکھیا میں اس میں مہلائے بھی تھے ان کا کہنا ہے کہ خدان کی وجہ سے پانی کی سمسیہ ہو رہی ہے ماملا بوڑلا ویکاس کھنڈ کے بھل پہری گاؤں کا ہے ماملا بوڑنے دھارہ مر جبوں کا چھوٹے چھوٹے بالبچے والے گائیگروں والے ہمارے بار پورت نے گائیگروں والے کسی ہمارا راک بولا ہاں وہی سمسیا ہے ددا خدان بند ہونا چاہیے خدان بند ہونا چاہیے خدان بلکل بند ہونا چاہیے سب سوٹے ہاں گھار ماں اوڈرہ تھے گھارا خاپرا گیرہ تھے مارین کے بانچین ہم کاما جی بھو موٹر بھائی چارے ہاں تین کے بور ماں وہ بور چل بے نہیں کرتا ہم کاما پانی پی بھو اوہ گیا ہول مارا تھے اوڑا تھے پورا بگڑا تھے اوڈرہ تھے بور ہاں تلاب ہی سکتے گٹی خدان سیما سے زیادہ ادھک خدائی ہو چکا ہے سر اس کے لیے اور جہاں پر وہ بند کیے تھے پانچیکر کا جمیل سر وہاں اسٹے لگایا تھے وہاں پر بولے تھے اس بار چلو ماف کر دیتے ہیں اگلے بار یہاں اگر وہاں پر کچھ بھی پرکار کی گتیویدی پائی جاتی ہے مالک کی دوارا تو ان کے اوپر کڑی سے کڑی کڑی کارواہی کریں گے کر کے لیکن ابھی ہم لوگ گئے تھے خنیج بیبھاگ کے ادھکاری بھی گئے تھے اور تحصیل دار ایش ڈی ایم سبھی لوگ گئے تھے لیکن وہ سبھی لوگ دیکھے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں بولے اور پرتیک چھروپ میں اے سو سے میرے خیال سے پچاس سے سو کے بیس دو سر وہاں مائنس لگا ہوا تھا بلاسٹنگ والا اس کو دیکھے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں بولے سر اور اب خبر بلرامپور سے جہاں بے موسم بارش اور اولہ گرنے سے کسانوں کی فصل خراب ہو گئی ہے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ کرز لے کر فصل لگائی گئی تھی بارش نے سب کچھ برباد کر دیا اب ان کے سامنے آردھک سنکٹ کھڑا ہے سرکار سے یہ محافظے کی مانگ کسان کر رہے ہیں یہ کھیرہ کا کھیتی کیا ہوں یہ اولہ برشتی گٹنے سے میرا کھیتی پورا برباد ہو گیا تین جن کو میرا بیٹی کو سادھی ہے اب میں کرجہ کے اسے چکا ہوں کرجہ لانکے میں لگائے اب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میرا پورا پنجیے ختم ہو گیا کرجہ کرنا پڑے گا میرا کو کئی سے اب کرجہ تو کیے ہیں بلرامپور جلے میں بے موسم بارش اور اولہ برشتی کی وجہ سے کسانوں کے کھیت میں لگے سبجی کی فصل کو بھارے نقصان ہوا ہے ابھی ہم کھڑے ہیں بلرامپور جلے کے تاتا پانی اس تحت کسانوں کے کھیت میں جہاں کھیرے کا کریلا اور ان سبجی کی فصل لگائی گئی تھی جو اولہ برشتی اور بارش کی وجہ سے پوری طرح نشت ہو چکی ہے میں تصویروں کے مادہم سے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ کھیرہ کا کھیت ہے جس میں کھیرہ فلنکی کا گار پر تھی اور بارش اور اولہ برشتی کی وجہ سے کئی اکڑ کھیت میں لگے کھیرہ کی فصل برباد ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ مکہ کریلا اور سبجی کی فصلے بھی بارش کی وجہ سے برباد ہوئی کسانوں کا ماننا ہے کہ ان کے سامنے کھیتی ہی ایک ایسا سادھان ہے جس سے ان کی روجی روزگار چلتے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے سیٹ ساہوکاروں سے کرج لے کر اپنی سبجی کی کھیتی کی تھی لیکن بے موسم بارش اولہ برشتی سے ان کی سبجی کی فصل کو بھارے نقصان ہوا ہے سورج کمار گوپتہ نیو جیٹیل بلگامپور ادھار مونگیلی میں موسم بدل گیا تیز آندھی آئی لورمی لالپور سمیت کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے ادھار پینڈرہ میں بھی تیز بارش اور آندھی تیز بارش ہوئی آندھی چلی کئی گھروں کس میں نقصان پہنچا یہ دو الگ الگ جگوں کی تصویر ہیں مونگیلی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف پینڈرہ کی مونگیلی کی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھی اینٹ ہے اسے بھی نقصان پہنچا ہے اور جو گھر ہے انہیں بھی نقصان پہنچا اور یہاں رکھیں گے ایک بریک کے لیے